مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبویر شریف تاریخ 26 ربیو الثانی 1445 حجری و مطابق 10 نومبر 2023 عصوی بعنوان سنسنی خیز خبروں اور افواہوں سے دوری اہل غزہ کے ساتھ ہمدردی مسلم حکمرانوں کے ساتھ تعاون اور قضیہ فلسطین کے تین سعودی عرب کا شاندار کردار خطیب فضیلت الشیخ حسین آل الشیخ حفظہ اللہ ترجمہ باعواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو نیک و کاروں کا ولی اور مومنوں کا حامی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ قدرت و عدمت والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور مکرم نبی ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل اور ان کے تمام ساتھیوں پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما حمد و صلاح کے بعد اے لوگو جس عظیم ترین امرے کی ہمیں باہم وصیت و یاد دھیانی کی ضرورت ہے وہ اللہ کے عوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کا خوف اور تقوی الہی کو اپنے اندر پیدا کرنا یہی تقوی ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ اور نسرت و غلبے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور فرمایا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے نیس فرمایا بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہزگار ہیں اور جو نکی کرتے ہیں اللہ کے بندوں خبروں میں گردش کرنے والی افواہیں جن کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور سچائز سے جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا افراد و معاشرے کے لئے نہائیت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ افواہیں مختلف درائے بلاغ میں نامعلوم درائے سے فیلتی ہیں جو کہ خوف و حراس کو فیلاتی ہیں اور وسی پیمانے پر فتنوں اور برائیوں کو ہوا دیتی ہیں یہ افواہیں مختلف انداز میں فیلائے جاتی ہیں یہ اپنے ساتھ خوف و دہشت لیے ہوتی ہیں بد امنی فیلاتی ہیں اور مسلمانوں کے حکمران اور ان کے علماء کی برائی کرتی ہیں ان پر کچڑ اچھالتی ہیں در حقیقت ان خبروں کے پیچھے خبیث مقاصد اور مفاد پرستانہ اہداف کارفرما ہوتے ہیں بے شک یہ افواہیں خطرناک ہتیار کی معنی نہیں جنہیں دشمن امت کو تباہ کرنے اس کی صفو میں تفرقہ ڈالنے اور اس کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی غر سے فیلاتے ہیں دشمن کی دستاوے ذات میں یہ بات بہت پہلے کہی گئی ہے کہ صحافت ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اس کے ذریعے اس قدر افواہ اور جھوٹی خبریں فیلائیں گے دشمنان اسلام کی تخلیق ہیں جنہیں وہ ربانی تعلیمات اور الہی قوانین و اصول سے دور رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور دنیا کے ترقی کے ساتھ ساتھ اب یہ افواہیں فیلانہ ایک مستحکم فن بن چکا ہے جس کے مستقل اصول و قوائد ہیں تاکہ ملکوں کو سیاسی معاشی اخلاقی اور جنگی و امنی طور پر برباد کیا جا سکے مومنوں افواہوں کے تعلق سے ایک مسلم کو چاہیے کہ اسلامی منحج وہ نقطہ نظر کی پیروی کرے جو شعور و آگی کی دعوت دیتا ہے اور افواہوں کے مذرات و نقصانات کا احساس دلاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جب ان کے پاس امنی یا ڈر کی کوئی خبر پہنستی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اسے رسول اور فی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو اس کی تحقیق کرتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چل لوگوں کے مطلب یہ ہے کہ جب انہیں کوئی احمیت کا حامل عام معاملہ پیش آ جائے جس کا تعلق امن و امان اور مسلمانوں کی خوشی سی ہو یا اس کا تعلق اس خوف سے ہو جس میں مسئبت ہو تو انہیں چاہیے کہ اسے نشر کرنے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ تحقیق سے کام لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد اسے حاکمی وقت کے حوالے کر دیں جو معاملات کی حقیقت کو جانتے ہیں اور ان خبروں کے فیلانے کے پیچھے کے مفادات اور نقصانات کو سمجھتے ہیں جہادہ اسلامی منحج اور نقطے نظر میں خبروں کو سنتے ہی انہیں فیلانے میں جلد بازی کرنے کی ممانعات ہے بلکہ معاملات کے حقائق اور ان کے نتائج پر گہری نظر اور غور و فکر ضروری ہے اہل علم نے کہا ہے کہ اس میں اس آیت کے اندر خبروں کو جب تک ان کی صحت کی تصدیق نہ ہو اور ان کو فیلانے سے بے ضرر ہونے کا یقین نہ ہو جائے نشر کرنے کی ممانعات ہے اللہ عز و جل نے ہمیں تحقیق و تصدیق کر لینے کا حکم فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ جا پڑو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جانچ پرتال اور تحقیق کرنے کی تعلیم دی ہے اور انہیں بغیر سوچے سمجھے خبروں کو سن کر نشر کرنے سے ڈرائیا ہے اور تنبیہ کی ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوستا نہیں کہ کتنی کفر اور بے عدوی کی بات ہے جس کی اجازتی وہ دوسخ میں اتنی دور جاگرتا ہے جتا مغرب سے مشرق دور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے اس کی قباہت کا خیال نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے برے اثرات اور نتائج بد کے بارے میں غور کرتا ہے لہذا لوگوں کی سلامتی اور معاشرے کی سالمیت اسی میں ہے کہ وہ نبی اصول کو مضبوطی سے تھام لیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں ورنہ خاموش کر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبروں کی صداقت معلوم کیے بغیر انہیں نشر کرنے سے ڈرائیا ہے جیسا کہ ارشاد بارے تعالی ہے زعمو لوگوں نے گمان کیا آدمی کی بہت پوری سواری ہے اسے امام دعوت نے صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور زعم یعنی اہم و گمان دراصل اس معاملے میں کیا جاتا ہے جس کی حقیقت سے آشنائی حاصل نہ ہو سکے بلکہ وہ شک و شبہ اور اندازے و تخمینے پر ہی مبنی ہو جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے اے مسلمان بھائی آپ شریعت کس قائدے کو لازم پکڑیں برے اثرات و انتائج سے بچاؤ کے لئے جانچ پڑتال اور چھانٹ فٹک کرنا ضروری ہے ارشاد بارے تعالی ہے وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک قیار نگران ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہی بات بیان کر دے جو شخص بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے وہ جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے لہذا بے سروپہ خبروں کے برے نتائج سے بچو اور غیر مصدقہ اطلاعات کے نشر و اشاد سے باز رہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلاشو اللہ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے قیلو قال مال کے دیا اور قطرت سوال بخاری و مسلمانوں امت مسلمہ کی خسلتوں میں سے ایک یہ ہے یہ باشعور امت ہے جو نشر ہونے والی ہر خبر کو بغیر تحقیق و جانچ کے اسے سچ نہیں مانتی لہذا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمسداری اور اقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے مضموم ارادوں اور چالوں کو اچھی طرح بھاپے اور سمجھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہی اصل دشمن ہے پس ان سے ہوشار رہ اور فرمایا کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا اگمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے اللہ کے بندوں سنسنی خیز خبروں اور افواہوں کے شر سے بچاؤ تبی ممکن ہے جب دین کے مضبوط اصول اور تعلیمات پر عمل کیا جائے حکمت اور غور کو بروے کار لائے جائے صورت حال کا صحیح اندازہ لگائے جائے جب کام و ذمہ داران کے ساتھ تعاون کیا جائے اور دین و دنیا کی مسلحت میں اٹھائے جانے والے ہر قدم میں باہم متحد رہا جائے تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر لا یعنی اور بے سود بحض و مباحثہ کی جنگ سے کنارہ کشر ہے تمام لوگوں پر یہ بھی واجب ہے کہ نہ ہر چیخنے چلانے والے کے پیچھے بھاگیں اور نہ ہی ہر آواز کے پیچھے دوڑیں اللہ نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ظاہری وہ باطنی فتنوں کے شر سے بچائے اے پیروان اسلام خصوصا دور حاضر جیسے فتنوں اور آزمائشوں کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ان مقالات و مضامین سے دور رہیں جو جھوٹے پروپیگنڈوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں بظاہر امت اسلامیہ کے لئے اخلاص اور اس کے مسائل کے تین صدق و سچائی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ مقالہ نگاران امت کے لئے بڑے بڑے فتنے شدید خطرات اور سخت آزمائشیں پیدا کرتے ہیں جب بھی کوئی آزمائش سامنے آتی ہے اس سے یہ لوگ معاشرے کے لئے فتنے پر فتنے پیدا کرتے ہیں اور آج کے تاریخ اس کی سب سے بڑی دلیل اور گواہ ہے اے امت کے لوگو اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں سے شرور و فتن کو دور کرنے کے لئے حکام کے ساتھ مل کر ایسا سنجیدہ اور حکیمانہ قدم اٹھایا جائے جس میں ایسے جوش و جذبات نہ ہو جہاں معاملات کے پیچھے مشیدہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصومہ بند فتموں کی خبر نہ ہو اب ہمارے لئے وقت آ گیا ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے درست اور دانشمندانہ طریقے اختیار کریں جو شریعت کے علا مقاصد میں پنہا ہے تاکہ ہمارے زندگی منظم رہے ہمارا دین غالب رہے اور ہمارے مسائل حل ہوں چند دہائیوں پہلے امت اسلامیانے خوکلے ناروں اور تحریروں کی وجہ سے کتنے مسائب جھیلے ان ناروں نے سوائے ویرانی بربادی پریشانی اور ہجرت کے کچھ فائدہ نہیں ہوا امت مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ فتموں کا مقابلہ ثمن آور باہمی تعاون ایمانی اخوت و نصرت کے ساتھ ہواید شریعت اور اصول حکمت کے مطابق کرے جن کو اپنا کر انسان اللہ پر سچے ایمان و اقین کی بدعولت معاملات واضح انداز میں دیکھ لیتا ہے اور عواقب و انتائج کا ادراک کر لیتا ہے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لئے جب نیت سچی ہو عمل اور جد و جہد سنت مصطفیٰ کے مطابق درست ہو مضبوط باد منصوبہ بند تصور کے مطابق ہو صرف اچھے جذبات پر نہیں بلکہ اسلام کے مضبوط اصولوں پر مبنی ہو تو انجام اچھا ہوتا ہے نتیجہ بہتر سامنے آتا ہے اور جد و جہد کا کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے لہذا یہ کیا ہی عدیم اور اہم بات ہے کہ آج حکام ہوئے عوام پوری امت اسلامی آنے پر توجہ جو غزہ کے عالمی مسئلے کی جانب مبدول کر رکھی ہے جہاں اہل غزہ پر قابض دشمنان اسلام سخت مظالم ڈھا رہے سب سے بڑی دہشت گردی اور ایسے عظیم جرائم کا ارتکاب کر رہے جس کی قباحت اور سنگینی کو بیان کرنے سے الفاظ قاسر ہیں لہذا مسلمانوں آپس میں مدد کرو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اپنے بھائیوں کی مدد ہر اس چیز کے ذریعے کرو جو تمہارے لئے ممکن ہو اور یہ سب کچھ اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ کرو صرف اسی کی عبادت و بندگی میں کرو اس کی طرف سے نصرت اور عیست و غلبہ کی امید رکھو ساتھی اتحاد و اتفاق کا پورا خیال رکھو اور دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کے چالوں سے ہوشیار رہو رہی بات ان لوگوں کی جو اس آزمائش کو تعانو تشنی اور فتنے بھڑکانے کا سبب بنا رکھے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو گھات میں بیٹھے دشمنوں کی راہ پر چل رہے ہیں یہ امت بامی تعان کرنے والی آپس میں محبت و شفقت کرنے والی خوشی و غم کو بانٹنے والی ایک دوسرے کی خیر خائی کرنے والی اور اخلاص و سچائے کے ساتھ پیش آنے والی امت ہے نہ کہ اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے والی ہے نہ آپس میں جھڑنے والی ہے اور نہ فریب و دھکہ دینے والی امت ہے ارشاد بارے تعاولہ ہے نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو بے شک مملکت حرمین شریفہین کی تاثیر سے ہی یہاں کے حکمران سوسائٹی علماء اور امت کے ان اولین افراد میں شامل رہے ہیں جنہوں نے فلسطین اور وہاں کے باشندوں کے نصرت اور تعاون کے لئے سب سے شاندار اور قابل تعریف کارنامی انجام دیئے ہیں اور یہ کام انہوں نے خالص اسلامی جذبے سے سرشار ہو کر اور اپنے دینی ذمہ داری سمجھ کر کے ہیں اور یہی وہ بنیاد نظریہ ہے جس کی وسیعت یہاں کے حکمران ایک دوسرے کو کرتے آئے ہیں اور جس اصول پر یہاں کا معاشرہ پروان چڑھا ہے لہذا اس مسئلے میں مملکت سعودی عرب کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا الا ہے کہ کوئی اس کا چھپا ہوا دشمن ہو یا کوئی حاسد ہو جو مقصوص اہداف کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس مناسبت سے ہم ان تمام لوگوں سے خادمی حرمین شریفہین کے اس پیش قدمی پر لبے کہنے اور غزہ کے بھائیوں کی بقدر صدا تعاون کرنے کی اپیل کرتے ہیں اللہ خادمی حرمین شریفہین کو اطاعت والی لمبی زندگی دے ان کو اور ان کے ولی حد کو حسن توفیق سے نوازے لہذا اے مسلمان تاجروں اللہ کے واسطے اس کار خیر میں سبقت کرو اور خوب خرچ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور یہی گزارش تمام مسلمانوں سے بھی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کر رکھا ہے اس میں دل کھول کر خرچ کریں رشاد بارے تعالیٰ ہے اللہ ہی بہترین کارساز اور مددگار ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو قدرت و طاقت والا قہر و جبروت والا ہر چیز کی فاضت کرنے والا اور بہت زیادہ مضبوط اور قوت والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ تو ان پر رحمت و سلامتی نازل فرما نے فرمایا جس سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا آپ خالص دل سے دعا کریں اے اللہ بے شکم تیری طرف متوجہ ہو کر تیرے پیارے پیارے ناموں اور بلند و بالا صفات کا واسطہ دے کہ تُس سے اتجاہ کرتے ہیں اے غالب رہنے والے کمزوروں کی مدد کرنے والے ظالموں کو غارت کرنے والے اور متکبروں کو زیر کرنے والے اے اللہ تو ظالم سہیونوں کو اپنی گرفت میں لے لے اے اللہ تو اپنی قدرت و غلبت کی حیرت انگیز نشانیاں دکھا اے کتابوں کو نازل کرنے والے لشکروں کو شکست دینے والے بادلوں کو پیدا کرنے والے انہیں شکست دے انہیں خائب و خاسر لوٹا دے ان کے قدموں میں ارتیاش پیدا کر دے ان کے دلوں میں روب ڈال دے اے حفاظت کرنے والی اور مدد کرنے والی ذات ہمارے غزہ اور فلسطینی بھائیوں کا اپنی حفظ و اعمان میں لے لے اے اللہ تو ان کے آگے پیچھے دائیں بھائیں ہر طرف سے مدد فرما اے اللہ انہیں شجاعت و مضبوطی عطا فرما ان کی زبردست مدد فرما اللہ ان کے عزم و حوصلے کو بلند کر دے ان کے مریضوں کو شفایاب کر دے ان کے فوض شدگان پر رحم فرما اور انہیں شہدہ میں سے قبول فرما اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دے ان کو حق اور سنت پر اکجا کر دے اے اللہ تو مسلمانوں کا اپنے اپنے ملکوں میں امن و امان نصیب فرما اے اللہ جو اہل اسلام کے ساتھ شر اور برائی چاہتا ہے اس کی سادش کو اسی پر لوٹا دے اس کی سادش کو ناکام بنا دے اور اسے اسی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ حادمِ حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کی حفاظت فرما انہیں توفیق سے نواز ان کو درست راستے پر قائم رکھ اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرما اے اللہ تو مسلم حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جو ان کے معاشرے کے لئے بہتر اور دین کی نصرت کا ذریعہ ہو اے اللہ تو ہمارے دعاوں کو قبول فرما اور مسلمانوں کو غلب عطا کر کے ہمیں خوشی عطا فرما اے اللہ ہم سے اور ان سے ظاہری و باطنی فتنوں کو دور فرما اللہ ہم سبوں کو اتمان و خوشی سے معمور بہترین اور خوشگوار زندگی عطا فرما اور ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے دین کے لئے مخلص ہو تیرے شریعتی نصرت کے لئے صادق ہو اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور برکتیں نازل فرما تجھ ہی اس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور تیرے ہی اوپر ہمارا بھروسہ ہے اور تُو ہی ہم سب کے لئے کافی اور بہترین مددگار ہے اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سیراب کر این سے اپنی بات ختم کرتے ہیں واخر دعوانا الحمدلی تر